بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی رات یہ دروش شریف پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں اللہم صلی اللہ وسلم وبارک على سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلیہ وصحبی وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے مل کر پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آلیہ وسلم جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں مل کر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ محمد علامہ احمد صحابی رحمت اللہ ہی طرح لے بعض بزرگوں سے نکل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے چھ لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے مل کر پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدینا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاتا دائمتا بدوامی ملک اللہ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا اس سے صحابہ اکرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں اللہم صل على محمد کما تحب وترد لہ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے مل کر پڑھ لیں اللہم موسیقی